دوستو آدھا ورزہ میں نیسا مدخان ہندوائیس صحاف سے مخاتب ہوں مہاراشت میں ایک بہت بڑا اٹھے پھیر ہو گیا ہے بی جے پی نے شندے کو مکہ منتری بنا دیا صبح سے لے کے دوپہر تک خبر تھی کہ بی جے پی ہی اپنا مکہ منتری بنایے گی فرانہ بھی اس کو مکہ منتری بنایے گی یہ سب چل رہا تھا لیکن اچانک پانسہ پلٹا اور شندے کو بنا دیا گیا وجہ کیا رہی ہے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ وچار ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن میرا اپنے ارائے ہے کہ بی جے پی نے ایک تیر سے کئی شکار کی ہیں اگر وہ اس وقت سی ایم بنا دیتا اپنا حالانکہ فرانہ بھی اس جو تھے ان کا کافی نام ہے اچھے جانے پہچانے چہرہ ہے لیکن اس سے بی جے پی کی بڑی کرکری ہو جاتی ایک تو سب سے بڑا یہ داگ لگتا کہ انہوں نے ہی سرکار گرائی ہے دوسرا ابھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیے اس سرکار سمجھ پاتی ہے کہ نہیں سمجھ پاتی ہے اس میں کیا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور وہ دھگ کیا نہیں کرتے کیا نہیں کرتے ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ اسے کئی شکار کی ہیں ایک تو ان کا یہ ہے کہ سندھے نے ذریعے سف سے نا کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی چال کے لیے ہے کیونکہ سف سے نا مہاراست میں پوری مہاراست میں بہت پاورفل تھی اور جتانے ہرانے میں بڑا رکھتی تھی وہ اپنا ایک اپنے ایک ستھان لگتی تھی اور بی جے پی شف سے نا کے دم پہ ہی وہاں پر حکومت میں آتی تھی جو بھی کچھ کرتی تھی اور اسی لیے اس کے ان کے جھاکڑا چلتا رہتا تھا کون کس طریقے سے ستہ میں آئے اب اس طریقے سے وہ چاہے ہیں انہوں نے شندے کو مکھ منتری بنا کے ایک مراتھا کو بی جے پی کو توڑنے کا ان کا پورا پورا پلان ہے کیونکہ ادھو ہندوت سے کچھ دور جا رہے تھے کہ جو کی شف شینہ کا ایک مول منتر تھا وہ سے دور جا رہے تھے اور وہاں آپ دیکھئے کہ کانگریس اور ان سی پی سے مل کر وہ اپنا اپنا رنگ نہیں دکھا پا رہے تھے جو دکھانا چاہیے ان کو لہٰذا بی جے پی کا جو داؤ تھا وہ شف شینہ کو کس طریقے سے کمجور کریں کمجور کرنے کا اس کا ایک بہت بڑا بہت پہلے سے گیم پلان تھا لیکن وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا اس جریعے سے وہ شف شینہ کو کمجور کر سکتے ہیں یہ ایسا ان کا ماننا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ پورے سیاسی ڈرامے میں سندے کو انہوں نے آگے کیا اور اپنا بچاؤ کیا جس میں ان کے پر یہ نہ آئے کہ وہ سرکار توڑی انہوں نے اور خود مقمتری بن گئے اب یہ ہوگا کہ وہ سپورٹ ضرور کر رہے ہیں پوری طریقے سے انہی کے ہاتھ میں رہنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھئے کہ انانچاس صرف انانچاس بدائکوں کے جاریے سندے سرکار بنائے ہوئے ہیں تو پوری طریقے سے بھاجہ پر بھی ڈیپینڈ کریں گے وہ یہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب اس طریقے سے پورے کے پورے یہ پورا جرامہ جو ہے سیاسی ان کے ہاتھ میں رہے گا اور وہ اس کو اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں سفشینہ ختم نہیں ہونے والی ہے مہاراست سے کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی سفشینہ میں کئی بار ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے لیکن سفشینہ سفشینہ ہی رہی ہے لیکن وہ تھاکرے کی جو بال تھاکر نے جو بنائی تھی وہ تھوڑا سمٹ جائے گی ادھا اس کو سمار نہیں پائیں گے کیونکہ بی جے پی اس طریقے سے چال کھیلے گی سندے کے جریعے کہ وہ ادھا اس کو سمار نہیں پائیں گے اسی بہانے بی جے پی ری ایکشن بھی دیکھ لے گی کہ وہ ادھا اس کو ہٹانے سے ری ایکشن کیا ہو رہا ہے مہاراست میں کیا ہو رہا ہے ری ایکشن اور وہ کس طریقے سے اپنا ہاتھ بچا سکتی ہے اس میں اپنے ہاتھ کو بچا کے اپنا کام کر سکتے بھاجا پا کی ایک چیز ہے یہ بھاجا پا ایک بٹ برکچ ہے اس کے نیچے کوئی پیڑ پھر پھول نہیں سکتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھئے کہ نرزندر مودی کا ایک چال ہے جو چلتے ہیں وہ اور جو ہمارے گرہ منتری ہیں جو وہ چال چلتے ہیں اس میں بہت ہی کوٹنی تھی ہوتی ہے بہت جلدی مطلب شکست کھانے والے لوگ نہیں وہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں اس طریقے سے وہ کانگریس کو بھی ختم کر رہے ہیں اور وہیں کانگریس کے ساتھ انسی پی انسی پی کو بھی کمجور کریں گے کیونکہ انسی پی کا اچھی پکڑ ہے وہاں پر اس کو بھی کمجور کریں گے وہ صرف سینہ کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں پچھلے سیتس ساتھ سے بی ایم سی پر صرف سینہ کا کب جا رہا ہے بی ایم سی ایک ایسی بمبئی کی سنسطہ ہے پورا کا پورا بمبئی کو کنٹرول کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک اسٹیٹس سے بھی زیادہ بجٹ ہوتا ہے اور جس نے بی ایم سی کو پکڑ دیا وہ سمجھ لیے بمبئی پہ حکومت کر سکتا ہے بی ایم سی کے اوپر جو پکڑک مضبوط کرنے کے لیے اس کا بھی داؤں کھیلا ہے ابھی فی الحال جو لگتا ہے ان چند چیزوں پر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی بی جے پی نے اپنے کو مکھمنتی سانسان بنا کے ایک اسی طریقے سے ایک داؤں کھیلا ہے اب دیکھیں اس کا آگے پرنام کیا ہوتا ہے ایسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں مطلب اگلینک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت